ہلو اور اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ساہراناز اور اپنے کچن مسالہ فوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ لوگ کے لئے چکن اسٹیو کی ریسپی جو ہر گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور چھوٹے اور بڑے سب پسند کرتے ہیں میری ریسپیز اچھی لگتی ہے لائک دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں چلیں شروع کرتے ہیں پین میں سب سے پہلے ہم نے تیل لینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب تیل لیں گے اور اس میں شامل کریں گے کچھ اپنے گرم مسالے ایک ٹی سپون زیرہ ایک گھرچینی کا ٹکڑا ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی الائچی ان کو تیل میں اچھی طرح سے سواتے کریں گے میڈیم لو فلیم پہ فلیم ہمارا سلو ہونا چاہیے یہاں پہ اور گرم مسالے جل جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون کے قریب ادھرک ایک ٹی سپون لیسن ان کو بھی تیل میں اچھی طرح سے سواتے کریں گے جب یہ اچھی طرح سے ادھرک لیسن ہمارا بھون جائے گا یہاں پہ اس سٹیپ پہ آپ ایک دو ٹی سپون پانی بھی شامل کر سکتی ہیں ادھرک لیسن کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پیاس ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو میں نے باریک سلائس کیا ہے وہ شامل کر رہی ہوں میں پیاس کو آئل میں شامل کر کے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے سواتے کرنا ہے یاد رکھئے گا ہم نے پیاس کو یہاں براؤن نہیں کرنا صرف اس کو ایک ہلکا سا گولڈن سا رنگ دینا ہے پینک سا اس طرح سے اب میں اس میں مسائلے شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی دو ٹیبل سپون پانی شامل کر کے تمام مسائلے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ اگجان ہو جائیں اس کے علاوہ جو کڑائی میں ہے سائیڈ میں مسائلہ چپا گیا ہے وہ بھی سب سمٹ جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ٹیماتر چار میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو میں نے رفلی کٹ کیا ہے مسائلے کو اچھی طرح سے بھون کے وہ شامل کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے مسائلے کے ساتھ مکس کریں گے اور پھر ان کو بھون لیں گے ساتھ ہی ان کو گلانے کے لیے میں اس میں کچھ پانی بھی شامل کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں اور ان کو کور کر کے گلنے تک پکائیں گے پانچ منٹ گکیا ہے ٹیماتر کو پانی شامل کر کے پانچ منٹ بعد یہ کنڈیشن ہے ٹیماتر کی اس میں میں شامل کروں گی ایک ہری میرچ کٹ کے اگر آپ زیادہ میرچیں پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں میں ایک ہری میرچ کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں ان کو بھی ٹیماتر کے ساتھ اچھی طرح سے بھول لیں گے اس کا ٹیسٹ ٹیماتر میں بہت اچھا سا آئے گا اچھی طرح سے بھول لیں گے پھر سے کور کر کے بنا پکا رہی ہوں تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں دیکھیں اب ہمارا یہ مسالہ سے تیار ہو گیا ہے اس ٹیو کا اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے اس کے پانی کو میں نے سٹرین کر لیا تھا شامل کر رہی ہوں چکن میری آدھا کلو کے قریب ہے بلکہ آدھا کلو سے زیادہ ہی ہوگی شامل کر دیں گے چکن کو مسالے کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے جب تک بھوننا ہے جب تک یہ اپنا کلر چیز نہیں کر لیتی اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے چکن کو اس طرح سے یہاں پر ہماری چکن کی بھونائی بہت ضروری ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے بھونتے جانا ہے جب یہ بہت اچھی طرح سے بھون جائے گی اور کلر اس کا وائٹ ہو جائے گا تو میں اس میں پانی شامل کروں گی تاکہ ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں چکن کو پانی اس میں شامل کر رہی ہوں میں تقریباً ایک کب بھر کے اس کو گلنے کے لیے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور کور کر کے اس کو پکانا ہے ہم نے جب تک جب تک چکن ہماری 95% کوک نہیں ہو جاتی آپ اپنے حساب سے پکائیے گا آپ جتنی گلی ہوئی چکن کھاتے ہیں میری 20 منٹ میں ریڈی ہو جائے گی 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں چکن کی دیکھیں یہ کنڈیشن ہے پانی بھی تمام خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی گل گئی ہے اب میں اس میں کڑی پتہ شامل کر رہی ہوں یہ ایک سیکیٹ انگیڈینڈ ہے میری اس ریسپی کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ میں دو ہری مرچے سلٹ کر کے شامل کریں گے اور ایک دفعہ پھر مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ہماری ہری مرچوں کی اور کڑی پتے کی خوشبو مسالے میں اچھی طریقے سے آ جائے یہاں چکن جو ہے تقریباً نائٹی فائف پرسنٹ کوک ہو گئی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاز باریک سلائز کیوی پیاز ہے ایک بڑی سائز کی اس کو اچھی طرح سے میوش کر کے اس طرح سے اور اپنے سالن میں شامل کریں گے اوپر سے اس طرح سے پھیلا دیں گے سالن کے اوپر اور اس سٹیپ پہ ہم نے کوئی پانی یا کوئی بھی چیز شامل نہیں کرنی کیونکہ پیاز اپنا پانی خود ریلیس کرے گی اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے دم دیں گے تاکہ پیاز ہماری اپنا پانی بریلیس کر دے دیکھیں پانچ منٹ بعد آپ پانی شامل کر رہے ہیں تاکہ پیاز ہماری اچھی طریقے سے گل جائے اچھی طرح سے اس کو مکس دے دیں گے اس کے بعد اس کو دم کر کے پھر سے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے دیکھیں پانچ منٹ بعد یہ کنڈیشن ہے اور سالن ہمارا تقریباً ریڈی ہے آپ پیاز دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی لچے دار سی ہو گئی ہے گلنے کے بعد اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے سالن کی کڑی پتے کی ہری مرچوں کی بہت زبردست سے خوشبو آ رہی ہے کچن میں مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا جو رہے ندرس کارنش کر رہی ہوں ساتھی ہر دھنیا شامل کریں گے اور ہمارا بہت زبردست اور مزیدار سا اسٹیو ریڈی ہے اس کو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے آپ پکائیں گی تو یہ بہت ہی مزیدار بنے گا میری ریسپیس اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو نئی ککنگ کرنا سیکھ رہی ہیں یا وہ نیو میریڈ لڑکیاں جن کو کم ککنگ آتی ہے تاکہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے میری ریسپیس کو اچھے اچھے کھانے بنا سکیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پریز لائک دیں چینل مسالہ فوڈ کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اجازت دیں ٹیک کیر این اللہ حافظ